کیا یہ عذابِ الٰہی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک بحث چلنے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے یہ عذابِ الٰہی ہے کوئی کہہ رہا ہے بھئی عذابِ الٰہی نہیں ہے کیا فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک عذابِ الٰہی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہوں پر اتارا جاتا ہے جیسے سابقہ زمانوں کے اندر بہت سی قومِ حلاک ہوئی قومِ نو جو ہے وہ سیلاب کے اندر غرق ہوئی قومِ سمود جو ہے وہ حلاک ہوئی قومِ لود برباد ہوئی اور وہاں پر قرآن کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ یہ مختلف گناہوں کی پاداش کے اندر اس کا شکار ہوئے اس طرح کا جو عذاب ہوتا ہے اس کا پتہ تو چلتا ہے قرآن و حدیث سے کہ قرآن نے صلاحت فرما دی کہ اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو حلق کر دی ہے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو جہاں پر قرآن کی نص موجود ہے یا حدیث مبارک میں فرما دیا کہ بھی سابقہ قوموں کے اندر ایک قوم اس طرح عذاب کا شکار ہوئی تو وہاں پر تو متعین ہے وہاں پر ہمارا ایمان ہے اب اس سے ہٹ کر اگر کسی جگہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر یہ تو موجود ہے کہ قربے قیامت میں بہت سی عذاب کی صورتیں ہوں گی فرمایا کہ میری امت کے اندر خصف ہوگا یعنی لوگ زمین میں دھس جائیں گے میری امت میں مسخ ہوگا کہ چہرے بگڑ جائیں گے اچھا اسی طرح زلزلوں کا تذکرہ بھی ہے تو یہ تذکر احادیث کے اندر موجود ہے رہی یہ بات کہ بطور خاص کسی متعین انسیڈنٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عذاب الہی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہے لیکن اس سے ہٹ کر جدہ کہنا ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ یہ موجود ہے کہ لوگوں کو مسیبتیں ان کے برے عمال کی وجہ سے پہنچتی یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ تمہیں جو مسیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے ہے تمہارے عمال کی وجہ سے ہے تو لہٰذا کہیں نہ کہیں یہ چیز ریلیٹ ضرور ہوتی ہے اب یہ اس اعتبار سے ہو کہ لوگوں کی غلطیاں قصدی ہیں گناہ والی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہوا اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ بصورت گناہ دو نہیں ہیں لیکن حرکتیں لوگوں کی وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس کی اوپر مسیبت آگئی جیسے مثال کے دور پر کھانے سے اول آخر جو ہے وہ ہاتھ دونا اب اول آخر ہاتھ دونا ایک بندہ برالتزام ہاتھ دوتا ہی نہیں ہے نہیں دوتا نہیں دوتا اب اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے وہ بیماری میں جا پڑا کہ اب گندگی کھائی ہے اور میردہ ڈسٹرپ ہوا اور وہ بیمار پڑ گیا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی عذابِ الٰہی ہے یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے ہاں یہ کہیں گے اس کی حرکتوں کا نتیجہ ہے تو دونوں طرح ہی صورتوں سے برس کا وہ جو ہے کہ اگر رات کو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دوئے جی جی اور بھیکر ہاتھ دوئے اگر وہ سو جائے تو ہاتھوں میں برس ہو جانے کا اندیشہ انگریوں میں یہ بہت ہے اچھا اس میں ایک چیز ارز کروں بعض وقت کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ویسے جو ہوتے ہیں نا آزاد خیال قوم تو یہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا ہو کرتی ہے اور یہ کیا عجیب کر دی ہے حالانکہ پریونشن بیٹر دن کیور یہ زیادہ استعمال ہے حالانکہ اس کے پیچھے اسباب اس طرح کے چل لے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو ارز کروں میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سنت کے مطابق کھانے سے پہلے ہاتھ دونا ایک معمول ہے لیکن ایک مرتبہ کہ میں بہت لیٹ نائٹ جو ہے نا میں نے کوئی کھانا کھایا اور نین بہت ہے میں ایسی سو گیا ہاتھ دونا بھول گیا اچھا رات کو نا مجھے کسی چیز نے کٹا میری انگلی پہ کٹا میں کہا اچھا میں اٹھ گیا میں اس کے کٹنے سے میں دیکھا مجھے نظر تو آ گیا کہ کچھ ہوا ہے میں نے کہا آپ پتہ نہیں کیا مچھر نے کٹا کیا ہوا اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر جانا کسی چیز نے کٹا تو ہم میں اٹھا میں نے کہا بھئی یہ تو کام خراب لگ رہا ہے لائیڈ وائیڈ چلائی پتہ جاؤ وہ چھوٹا سا چوہا تھا وہ اب وہ ہاتھ نہیں دھوے تو جو چیز کھائی تھی وہ شاید اس کو بھی اس کی بھی فیورٹ تھی اس میں لائے گئے ہوگی یہ کیا ہے کہ اب اگر کسی جگہ ایسی روایت ملے کہ بھئی یہ عمل کریں گے تو اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مرض ایسی مصیبت ایسی آزمائش آ جائے کہ پھر جس پر بعد میں رو کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ تو یہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے یا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اپنا کوئی طبعی اثر ہے اس کا طبعی اثر نہیں ہے اس کا اوور آل کومن سینس اور ایک دنیاوی مشاہدے کے اعتبار سے اس کا یہی اثر ہونا تھا تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ اس اثر کی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے بگیر منڈیر والی چھت پر نہیں سونا چاہیے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آسمان سے کوئی عذاب اترے گا اس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سوتے کے اندر بات کوئی کسی کو چلنے کی عادت ہوتی ہے نہیں ہے تو کسی دن شروع ہو جائے یا یہ ہے کہ بعض اوقات نیند میں اٹھا اور اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں سویا کہا تھا بعض اوقات گہری نیند میں یہ بھی ہوتا ہے آدمی اٹھنے کے بعد پہلے سوشتا میں اونگ ہاں بڑا تو اب سو کے اٹھا اور اس کو پتہ نہیں میں چھت پر سویا ہوا ہوں وہ اپنے مدے سے اپنا بیڈ روم سمجھ کے نکل گیا سائیڈ کو اور آگے دیوار نہیں ہیں جھڑام سے نیچے گرے گا تو بغیر منڈیر والی چھت پر سونے کا نتیجہ تو احادیث کے اندر جس بھی چیز کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہو کہ یہ نہ کرے اس سے یہ ہو سکتا ہے تو اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو ڈائریکٹ ہی جوڑ کے دیکھیں ہاں بھی جڑتا یا نہیں جڑتا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ چیز وہاں تک پہنچانے والی